یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک پلوٹ ہے انہوں نے وسیعت کر دی ہے کہ میں مروں تو یہ بیچ کر پیسہ مسجد کے اندر دے دینا ابھی فیلال وہ کراہ پہ چڑھایا ہوا ہے تو کیا یہ کراہ لے کر مدارس وغیرہ کے اندر دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ابھی آپ نے وقف نہیں کیا ہے یہ وقف کے الفاظ نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ کر اس کا پیسہ مسجد میں دے دینا بہینی پلوٹ آپ دینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ ایک مستقبل کی وسیعت ہے جب یہ وسیعت ہوگی ہوگی اس وقت تک یہ مکان آپ کا اپنا ہے اور اس کا کراہ آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں ہاں چاہیں تو صدقہ کریں بہت اچھی بات ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ جب آپ فوت ہوں گے اس مکان سمیت جو دیگر پروپرٹی ہے اس سب کا ٹوٹل نکالا جائے گا اس ٹوٹل کے ون تھرڈ میں آپ کی وسیعت جاری ہوگی صرف یہ نہیں کہ آپ اگر ون تھرڈ یہ مکان ہی بن رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر نہیں تو پھر ون تھرڈ میں جاری ہوتی ہے پورے میں جاری نہیں ہو سکتی ہے میں نے پوچھا تھا کہ کسی کو یہ کہا کہ ماں باپ کو ستانا گناہ ہے یعنی وہ کرتا تھا تو اس کو سمجھائے بھی ماں باپ کو ستانا گناہ ہے اس نے جواب میں کہا یار ویسی بہت گناہ ہیں ایک اور ہو جائے گا تو کیا اس سے اس شخص کا ایمان ضائع ہو جائے گا دیکھیں یہ تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ ایمان ضائع ہو جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہوں کوئی آرڈرز ہوں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب کا ذکر کیا جائے اور کوئی شخص اس سے بے خوفی اور اس سے بے ذاریت کا اظہار کرے تو اس کو کفر ضرور لکھا ہے فقہہ اسلام نے اس لیے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ماں باپ کو ستانا یہ حرام اور بہت بڑا گناہیں کبیرہ ہیں قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اف کا مطلب ہے اف کا تلفز نہیں ہے مراد ہے ان کو کسی بھی طرح عذیت دکھ تکلیف خلاف شرع جو ہے وہ نہ دو اور انہیں ڈانٹو مت اب یہ حکم اپنے جگہ موجود اب کوئی اس حکم کو بالکل معمولی سمجھتے ہوئے گویا کہ کہہ دے کہ بے اور بہت سارے گناہیں یہ بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا تو یہ گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کا معمولی سمجھنا پھر بعض اوقات لوگ جیسے جہنم کے بارے میں یار جہنم کا عذاب ہے ایسا نہ کرو دیکھ لیں گے جہنم یہ مادر اللہ سممہ مادر اللہ گویا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار ہے حالانکہ جا بجا قرآن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے اس کے تفصیل اگر آپ چاہیں تو میری کتاب قرب الہی پڑھیں بہت بیسٹ آپ کو وضاحت ملے گی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جملے کہنا وہی کہے گا جس کو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں اس کو معمولی سمجھتا ہے عذابات کا خوف نہیں ہے اس لئے احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کر لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت بے برکت اس کے طرف متوجہ ہو ایک بھائی نے کہا ہے کہ کیسا ادارہ ہے جہاں سود کا اعلانیہ لیندین کیا جاتا ہے اس ادارے میں ہمارا جوب کرنا کیسا ہے پھر کہتے ہیں کبھی میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنی محنت کا لے رہے ہیں کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں اصل تو جوب کی نویت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا اگر اس ادارے میں اور بھی دوسرے کام ہوتے ہیں لیکن ساتھ سود کا لیندین بھی ہے جیسے بینکوں کے اندر ہوتا ہے تو اگر وہ آپ کا برہ راست سود کو لینا دینا یا اس کی ترغیب دینے کا کام نہیں ہے اس شعبے میں آپ نہیں ہیں دوسرے شعبے میں ہیں تو اس کی گنجائش نکلے گی پھر آپ کر سکتے ہیں ورنہ پھر اس کی گنجائش نہیں نکلے گی اور یہ جملہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا لے رہے ہیں اس کا مطلب کوئی یہ کہے تم میرے ساتھ مل کے چوری کرو اور پھر ہم پیسہ مانٹ لیں گے تو آپ جہن میں لائیں کہ یار چوری بری چیز ہے لیکن میں تو اپنی محنت کے لے رہا ہوں اس کے ساتھ جاؤں گا سفر کروں گا چڑنا اترنا تالے توڑنا یہ سب چیزیں ہیں تو کیا یہ جائز ہو جائے گا یہ کوئی شریع دلیل نہیں ہے لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا کام ہے اس سودی لیندین کے علاوہ براہ راز تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا اگر اس کے علاوہ کوئی جوب ہو تو اس میں نہ جائیں پھر آپ کسی اور جوب کو اختیار کر لیں یہ کہتے ہیں کہ بیوی سے کوئی باہر رہتا تھا اس نے فون پر بات ہو رہی تھی بیوی سے کہا کہ اگر نیکس ٹائم تم نے یہ الفاظ بولے تو ایک طلاق بیوی نے آباد میں کئی مرتبہ وہ الفاظ دھورا دیے تو وہ پوچھتا ہے کہ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں دیکھیں جب ہم طلاق کو کسی کام کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں تو اس کو معلق طلاق کہتے ہیں کنڈیشنل طلاق کہتے ہیں اور جو ہم نے اس میں شرط لگائی تھی جب وہ شرط پوری ہوتی ہے تو فوراں طلاق واقع ہو جاتی ہے اب اگر اس میں فرض کر لیں تین طلاقوں کا تذکرہ ہوتا تو تینوں واقع ہوتی ہیں کہ اگر تُو نے یہ جملہ کہا تو تینوں طلاقیں تینوں ہو جائیں گی اگر اس میں یہ کہا کہ جب جب تُو یہ لفظ کہے گی تب تب تجھے طلاق تو پھر ایک بار کہتی ایک طلاق دوسری دفعہ کہے گی دوسری طلاق تیسری دفعہ کہے گی تیسری طلاق لیکن جو آپ نے صورت لکھی اس میں یہ ایسا نہیں ہے نہ تین طلاقوں کا تذکرہ ہے نہ اس میں ہمیشگی دوام استمرار کا ذکر ہے بس یہ کہا اگر تُو نے الفاظ نیکس ٹائم کہے تجھے طلاق تو اس کا اب اسو مطلب یہ ہوگا کہ جیسی بیوے نے لفظ کہا چاہے پچاس دفعہ کہہ لے وہ پہلے لفظ سے ہی طلاق پڑ جائے گی اور یہ قسم بھی گویا کہ یہ جو طلاق معلق تھی یہ بھی ختم ہو جائے گی ایک طلاق ہو گئی اب آپ کو دوبارہ اپنی زوجہ سے رجوع کرنا ہوگا اور اس کے بعد جتنے بھی الفاظ کہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب اس طرح کی طلاق ہوتی ہے یعنی طلاق معلق ہوتی ہے جس میں آپ نے ہمیشگی کے الفاظ نہیں کہے جب جب تُو کہے گی یا جب بھی کہے گی یہ نہیں کہے تو بس ایک دفعہ میں سے ہی یہ بات پوری ہو جائے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے یعنی یہ شرط ختم ہو جاتی ہے اس کا معلق ہونا ختم ہو جاتا ہے تو گویا کہ اب آپ کو اگر زوجہ نے الفاظ کہے تھے ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور اپنی زوجہ سے آپ فوراں سے پیشتہ رجوع کریں یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں عیدہ ملاد النبی پر لائٹنگ اور تبرک کے لئے چندہ کیا جاتا ہے پھر جو پیسے آخر میں بچ جاتے ہیں اس کی بولی لگائی جاتی ہے مثال کے طور پر دس ہزار بچ گئے تو اس کو رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں میں لوگ خریدو اس کو پیسے کو ایک آدمی کہتا ہے میں نے پندرہ ہزار میں لی تو یہ دس ہزار اس کو دے دیتے ہیں اور پھر یہ اگلے سال اسی چندے میں پندرہ ہزار ڈالے گا اس کا کیا شرعی حکم ہے دیکھیں طریقہ بلکل شرعن صحیح نہیں ہے ناجائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کسی مخصوص کام کیلئے چندہ لیتے ہیں تو سب لوگوں سے جن سے لے رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کے بارے میں لکھیں کہ کس کس کا ہے بہتر یہ ہے تاکہ اگر بچ جائے تو ان میں واپس تقسیم کر سکیں پہلی چیز یہ اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس کس کے ہیں یا پھر سب سے کل اختیار لے لیا ہے کہ اگر یہ پیسہ ہو تو ہم کسی اور دینی کام میں لگا سکیں تو پھر اس کا یہ حکم ہوگا کہ آپ کسی دوسرے دینی کام میں لگا دیں لیکن اگر آپ نے پیسے لیے اور یہ نہیں کہا تھا اجازت نہیں لی تھی دوسرے دینی کام میں اور بچ گئے تو اس کو بیہن ہی رکھنا ہوگا اور نیکس ٹائم اسی آپ پرپس میں انہیں تبرک وغیرہ میں اور دیگر چیزوں میں اس کو استعمال کریں گے لیکن یہ طریقہ کہ اس کی بولی لگا دی یہ تو بیچ نہ ہوا آپ کیسے بیچ سکتے ہیں جب یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے یہ تو لوگوں کا چندہ ہے اس کو کیسے آپ سیل کر سکتے ہیں اور پیس کا مطلب آپ نے سیل کر کے اس کے حوالے کر دیا وہ پورے سال اس کو استعمال کر رہا ہے اگرے سال پندرہ سو اگر وہ مر گیا تو کیا ہوگا پھر کہاں جائے گا چندہ یہ طریقہ کار بالکل خلاف شرع ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں مسجد کمیٹیاں ہوں یا علاقائی ایسی ملاد کمیٹیاں ہوں سنت کے مفتی صاحب کو چیک کروا دیں کہ آپ بتائیں اس میں کونسی چیز جائز ہے کونسی ناجائز کوئی قریبی آہل سنت کا دار العلوم ہو وہاں جا کے آپ اس کو پیش کریں وہ جس کو کہہ دیں یہ کارڈ دو اس کو کارڈ دیں جو کہیں صحیح ہے اس کو صحیح رکھیں تو آپ انشاءاللہ آخرت میں سرخ رہیں گے ورنہ وبال آخرت آپ کے طرف متوجہ ہوگا کسی نے یہ کہا کہ معصر کے نماز پڑھ رہے تھے رکور سجود میں تذبیح پڑھتے ہوئے آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی اور برابر والوں تک پہنچ گئی تو کیا سجدہ صاحب لازم ہوگا دیکھیں تذبیحات کے بلند ہونے پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا اگرچہ یہ خلاف سنت ہے آہستہ تذبیح پڑھنی چاہیے تھی خلاف سنت ہے لیکن اس کے خلاف سنت میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا یہ تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر آپ زہور یعصر میں جس میں سری آہستہ قرات کی جاتی ہے اس میں کم از کم ایک آیت جہرن پڑھ لیتے بلند آواز سے اور جہر کی تعریف یہ ہے کہ دائیں بائیں پانچھے آدمی دائیں پانچھے اور بائیں پانچھے آدمی کم از کم اس کو سن لیں یہ جہر کی کم سے کم مقدار رکھی ہے تب سجدہ صاحب لازم ہوتا یعنی قرات الہم شریف یا صورت ملاتے ہوئے کم از کم ایک آیت بلند آواز سے پڑھ دیتے تو اعوذ باللہ بسم اللہ ارمان ریم بلند آواز سے پڑھ دی تو اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے اگرچہ یہ خلاف سنت ہے انہوں نے کہا ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو یہ سیڈنی سے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں مختلف کونسلز بنی ہوئے ہیں تھرٹی فائف کونسلز ہیں یہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا شہر ہے جو کراچی سے بھی بڑا ہے اور اس کو مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا اس کو کونسل کا نام دیا ہے تو تھرٹی فائف کونسلز ہیں اب اگر ہم سفر پہ جانا چاہتے ہیں تو ہماری جو مسافت یا مسافرت کی ابتداء ہے وہ کہاں سے مانی جائے گی دیکھیں اس سیٹی کے باہر نکلنے سے مانی جائے گی جس طرح آپ کے وہاں کونسلز ہیں ایسے ہمارے کراچی میں بڑے بڑے ایریاز ہیں ملیر ہے اور انگی ٹاؤن ہے کرنگی ہے لیکن کوئی بھی ان کے ان سے باہر نکلنے کوئی کراچی سے باہر نکلنا نہیں کہتا نائن سے باہر نکلنے سے سیٹی سے باہر نکلنا مراد ہو سکتا ہے بلکہ پورے کراچی سے باہر نکلیں گے تب اس طرح اگر سیڈنی ایک سیٹی ہے اور اس میں مختلف ایریاز ہیں آپ چاہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں آپ تو وہ ایریاز سیٹی نہیں ہیں شہر نہیں ہیں جب پورے شہر سے آپ باہر نکلیں گے اور ارادہ کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ہوگا تب آپ شرعی مسافر بنیں گے اور پھر آپ کو نمازوں میں قصر وغیلہ کی جازت ملے گی